وہ ہمارے ساتھ پڑتا تھا جسمانی معاشی اور سماجی تینوں سائیڈ سے کمزور تھا رنگ کالا قد چھوٹا اور ہڈیوں کا ڈھانچا والد گول گپے کی ریڈی لگاتا تھا وہ سکول کے بعد ریڈی پر چلا جاتا تھا اور رات تک کھٹے میٹھے کی آوازیں لگاتا رہتا تھا وہ ذات کا مہاجر تھا پنجاب کے شہروں میں 1980 کی دہائی تک مہاجر ہوتے تھے یہ لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پنجاب کے مختلف شہروں میں آباد ہوئے تھے اور بے وطن ہونے کی وجہ سے ہر قسم کا چھوٹا بڑا کام کر لیا کرتے تھے پنجاب کیونکہ صدیوں سے کاؤسٹ سسٹم میں بندہ ہوا ہے اس میں برادری مذہب سے زیادہ تگری سمجھی جاتی ہے آپ آج بھی بڑے شہروں سے چند کلومیٹر باہر نکل جائیں لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے تُسی کون ہون دے ہو لہٰذا پنجاب میں آج بھی ذات برادری سے دوسروں کے مرتبے اور مقام کا تعین کیا جاتا ہے یہ اگر آپ کو برادری کے لحاظ سے برابر نہیں سمجھیں گے تو یہ آپ سے سلام بھی لینا پسند نہیں کریں گے چالیس پچاس سال پہلے صورتحال آج سے کہیں بدتر تھی اس دور میں مقامی پنجابیوں نے ہجرت کر کے آنے والے پنجابیوں کو بقاعدہ مہاجر کا نام دے دیا تھا اور ہم بچوں کو محسوس ہوتا تھا مہاجر شاید کوئی ذات کوئی فرقہ یا کوئی مذہب ہے ہمیں جوان ہو کر پتا چلا یہ لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اور یہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں کالو بچارہ بھی مہاجر تھا وہ ہر لحاظ سے کمزور تھا اور وہ ہم میں خود کو کمزور محسوس کرتا تھا لہذا اس نے اپنی کمزوری کا دلچسپ حل نکالا لائل پور میں اس کا کوئی دور پار کا مامو رہتا تھا اس نے اس مامو کو گلوری فائی کرنا شروع کر دیا ہم جو بھی بات کرتے تھے کالو اس میں اپنا مامو ڈال دیتا تھا شہر میں پہلی بار کار آئی کالو نے ہمیں بتانا شروع کر دیا میرے مامو کے پاس اس سے بھی بڑی کار ہے شہر میں کسی نے کسی بدماش کا پھینٹا لگا دیا کالو نے اسی شام دعویٰ کر دیا میرے مامو اب تک ایسے پچاس بدماشوں کی پھینٹی لگا چکے ہیں شہر میں پہلی کوٹھی بنی تو اس نے بتایا اس کے مامو کی کوٹھی اس سے دھگنی بڑی ہے کسی برات میں کسی براتی نے دو تین ہزار روپے کے نوٹ لٹا دیے کالو نے بتایا اس کے مامو ہر برات میں اس سے تین گنا زیادہ رقم لٹا دیتے ہیں ہم بچے دل ہی دل میں کالو کے مامو سے متاثر ہونے لگے وہ ظالم نقشہ ہی ایسا کھینجتا تھا یہ سلسلہ شاید اس سے بھی آگے نگل جاتا مگر پھر ایک واقعہ پیش آیا اور لائل پور کے مامو کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہمارے ایک کلاس فیلو کے ننحال لائل پور میں تھے وہ لائل پور کے مامو کا ذکر سن کر تنگ آ گیا اس نے باتوں ہی باتوں میں کالو سے مامو کا حدود عربہ پوچھ لیا وہ کلاس فیلو چھٹیوں میں فیصلہ باد چلا گیا اور اس نے کالو کے مامو کی ٹو لگانا شروع کر دی پتہ چلا فیصلہ باد میں واقعی اس نام کا شخص موجود ہے اور وہ خوشحال بھی ہے اور یہ بھی کنفرم ہو گیا وہ شخص بھی تقسیم کے وقت کالو کے شہر سے فیصلہ باد آیا تھا ہمارا کلاس فیلو کالو سے مزید متاثر ہو گیا لیکن کہانی اگلے دن اس وقت پلٹ گئی جب وہ کلاس فیلو اپنے مامو کے ساتھ کالو کے مامو کے گھر پہنچ گیا پتہ چلا کالو کے خاندان اور لائل پور کے مامو کے درمیان صرف ایک رشتہ ہے اور وہ رشتہ یہ ہے کہ یہ دونوں کلا نور سے پاکستان آئے تھے دونوں رانگڑ ہیں تاہم یہ دونوں ایک دوسرے کو دور دور تک سے نہیں جانتے کالو کا باپ اور دادا کلا نور میں بھی گول گپے لگاتے تھے جبکہ فرضی مامو کا خاندان وہاں زمیندار تھا لیکن کالو نے ہمیں متاثر کرنے کے لیے اس سے اپنا مامو ڈکلیئر کر دیا تھا اور گول گپے کے ریڑی پر کھڑا ہو کر اپنے مامو کی ہر اچیومنٹ کو اپنا بنا لیتا تھا کالو کی کہانی یہاں ختم ہو گئی لیکن مسافر کالو کو آج تک نہیں بھلا سکے کیوں کیونکہ کالو کسی ایک کالو کا نام نہیں ہم انحیس القوم کالو ہیں ہم نے بہتر سال اپنے فرضی مامووں کے انتظار میں ضائع کر دی ہیں ہماری پوری سفارتی پالیسی لائل پور کے مامووں پر بیس کرتی ہے تاہم کالو اور ہماری سفارتی پالیسی میں ایک فرق ضرور ہے کالو کا ایک مامو تھا جبکہ ہماری وزارت خارجہ درجنوں مامووں پر مبنی ہے دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں تیل گیس یا سونا نکل آتا ہے تو ہم خوشی کے شادیانے بجانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی ساری توقعات کا ٹوکرہ اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں عرب ملکوں میں تیل نکل آیا تو یہ ہمارے مامو ہو گئے ایران میں انقلاب آیا تو ہمیں پاکستان کے ہر شہر میں امام خمینی دکھائی دینے لگے مہاتیر محمد نے ملیشیا کو ایشین ٹائگر بنا دیا تو یہ ہمارے مامو بن گئے طیب اردگان ترکی میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں ان میں مامو ارترل نظر آنے لگا امریکہ ستر سال سے ہمارا مامو ہے ہم نے ڈیم بنانا ہو سڑکیں بنانی ہو بجلی پوری کرنی ہو یا بچوں کو پولیو ویکسین پلانی ہو ہمیں امریکہ مامو کی ذرف دیکھنا پڑتا ہے چین بھی ہمارا مامو ہے اور ہم اب روس کو بھی مامو بنا رہے ہیں لیکن ہم جواب نے کسی بھی مامو کو گالی کے سوا کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے چنانچہ ہم آہستہ آہستہ بدتمیز بھانجے مشہور ہو گئے ہیں ہم تینک لیس اسٹیبلش ہو گئے ہیں اور آج وہ وقت آ گیا ہے جب کشمیر کے ایشو پر بھی ہمارا کوئی مامو ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہمیں ہر طرف سے انکار اور حکارت کے سوا کچھ نہیں مل رہا ہم اگر آج بھی سمجھ دار ہو جائیں تو بھی ہم چیزوں کو ریورس کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کے لیے چند چیزیں تیار کرنا ہوں گی مثلا ہم اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عربوں کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کھل کر ان کا ملازم ہو جانا چاہیے عرب پھر ہم سے جو کچھ مانگے ہم انہیں دے دیں یہ اگر ایران ترکی اور ملیشیا یا قطر کے ساتھ لڑیں تو ہم ان کے لیے گولی بھی کھائیں اور لاشیں بھی اٹھائیں اور ہم اگر نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں تو پھر کسی کی پروکسی وار کا حصہ نہ بنے ہم امریکہ یو اے ای سعودی عرب ایران ترکی افغانستان اور چین کو صاف بتا دیں ہم صرف اور صرف اپنا قومی مفاد دیکھیں گے ہم آج سے کسی کے دوست کسی کے دشمن نہیں ہوں گے اور پھر ہم ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہو جائیں سعودی عرب ہم سے اپنے ساڑھے تین عرب ڈالر واپس مانگ لے یا یو اے ای اپنی رقم واپس لے لے یا خلیج کے سارے ملک پاکستان کو نکال دیں یا ایف اے ٹی ایف ہم پر پابندیاں لگا دیں یا پھر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہمیں امداد دینے سے انکار کر دیں یا پھر ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے تو پھر ہم کریں ہمیں لڑنا پڑے تو ہم لڑیں مرنا پڑے تو مریں آپ یقین کریں ہم دس پندرہ بیس پچاس سال میں گر پڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے یا پھر ختم ہو جائیں گے ہم ادھر یا ادھر کم از کم عزت کے ساتھ زندگی تو گزاریں گے یہ جو ہم روز مامووں کے انتظار میں دروازے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں یا دنیا ہمیں بدتمیز بھکاری کہتی رہتی ہے کم از کم ہم اس زلط سے تو نکل آئیں گے یہ کیا بات ہوئی ہم جوتے بھی پالش کر رہے ہیں اور جوتے کھا بھی رہے ہیں ہم دوسروں کے لیے جان بھی دے رہے ہیں اور دوسرے ہمیں برا بھی کہہ رہے ہیں یہ کیا زلط ہے ہمیں یہ بھی کلیر کرنا ہوگا ہمیں اگر کشمیر نہیں چاہیے تو پھر ہم کھلے دل کے ساتھ اپنی شکست تسلیم کریں اپنی کمزوری کا اطراف کریں اور جو ملک بچ گیا ہے ہم چپ چاپ اس کے لیے کام کریں اس سے قوم کمز کم یوم استحصال اور یوم خاموشی جیسے دھوکوں سے اگر نہ ملے تو کمز کم عزت کی موت تو نصیب ہو جائے گی یہ روز کا مرنا جینا تو کمز کم بند ہو اور آخری بات ہم اگر جمہوریت پر واقعی یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کھلے دل سے عوام کو ووٹ کا حق دے دینا چاہیے یہ جسے چاہیں چن لیں اور وہ عوام کے لیے جو کرنا چاہے وہ کر لیں اور ہم اگر جمہوریت کو اس ملک کے لیے سوٹ ایبل نہیں سمجھتے تو پھر ایک ہی بار کھل کر اس ملک میں 20-30 سال کے لیے مارشلال لگا دیں ہم ملک میں ایک ہی بار چینی، سعودی اور مصری نظام لے لیں تاکہ ہم کمز کم کسی ایک کنارے پر تو لگیں ہم کمز کم کالو کی طرح لائلپور کے مامو کا راستہ دیکھنا تو بند کریں ملک میں برا ہی سہی لیکن استحکام تو آئے ہم آخر کب تک کاغذ کی کشتیوں میں توفان کا مقابلہ کرتے رہیں گے ہم کب تک خود کو دھوکہ دیتے رہیں گے اور ہم آخر کب تک چہرے کی کالک مٹانے کے لیے آئینے رگڑتے رہیں گے یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے ہمیں دنیا کے معاملات اپنے سر پر اٹھانے کی بجائے اپنے گھر کے معاملات کو صدار نہ ہوگا ہم اپنی عادتوں اور حرکتوں کی وجہ سے دنیا میں اپنا وقار کھو چکے ہیں ہم دنیا میں کہیں چلے جائیں لوگ ہمیں ہماری حرکتوں اور عادتوں سے فوراں پہچان لیتے ہیں خدارہ سوچیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا